اسلام علیکم ٹرین سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مار چینل یہ ہے آپ کا فیور چینل یور فری اکیڈیمیا اوکی بچوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کلاسیفکیشن سسٹم کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں کالکلیٹرزہ وائرسز کے بارے میں اور میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن پروائیڈ کروں کہ وائرسز کیا ہوتے ہیں کس طرح بنتے ہیں کم آپ پر یہ ریپرڈیوز کرتے ہیں ان کا لائف سیکل کس طرح کا ہوتا ہے اگزیمپلز کیا کیا ہیں لیونگ اورنزم کے درے کس طرح وائرس اٹیک کرتے ہیں لیونگ اورنزم کے درے ہم جو اورنزم ڈیزیزز دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح وائرس سے انفرنس ہوتی ہیں اور ان کا نام کیا کیا ہے آپ لوگ نے ویڈیو کو نہیں دیکھئے تو میں آپ کو لازمان پریسکرپ کروں گی کہ آپ لوگو ویڈیو لازمان دیکھو وہ بہت بہت امپورنٹ ہے میں نے بہت بہنے سے اس کے اندرہ آپ لوگوں کو سٹیڈی کرویا ہے آج جو بیسیکلی ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے بائیو نومیل بائیو نومیل نومین کلیچر کے بارے میں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی پریویس بھی ڈسکشن کر چکے ہیں بائیو نومین کلیچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جنرل کونسیٹ پتا ہوں گی کہ اس کی سگنیفکنس کیا ہے آگے وہ کے اوپر سی نیفکنس کیا ہے وہ سب سے اند پہ لکھے بٹ اٹ چھوڑ بھی ایڈ تا فرسٹ ون پارٹ کیونکہ آپ کو پتا ہوں چاہیے کہ ہمیں کیوں ضرورت ہے بائیو نومین کلیچر کی سائنٹس نے یہ طریقہ جو تھا کیوں ڈیوائز کیا تھا دیکھیں مچوں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوئے کہ ڈیفرنٹ ریجن کے اندر ڈیفرنٹ لینگوڈیز ہیں اور ان ڈیفرنٹ لینگوڈیز کی وجہ سے ہم ڈیفرنٹ ٹھنگز کو ڈیفرنٹ نیم سے یاد کرتے ہیں اب دیکھیں فور ایزمپل ہم سب سے کومن ایزمپل لیتے ہیں پیاس کی جس کو ہم انگلیش میں انین کہتے ہیں اب پاکستان کی ریجن کی بات کریں تو پاکستان کے ڈیفرنٹ ریجن میں ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر اس کو بیسل بھی کھا جاتا ہے بیسل بھی کھا جاتا ہے اور گھنڈا بھی کھا جاتا ہے یہ تین اس کے ڈیفرنٹ نیم ہیں سیم اسی طرح ورلڈ وائٹ کے اندر ڈیفرنٹ کونٹیننٹ کے اندر ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر انین اور پیاس اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیم ہیں جیسے جرمن کے اندر ہم انین کو زویبل کہتے ہیں اور فرنچ کے اندر اس کو کہتے ہیں اگنون یہ ڈیفرنٹ نیم ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر انین کے اب سائنٹس نے کہا کہ اس کے تو ڈیفرنٹ نیمز ہیں ہر ڈیجن کے اندر اس کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نیم ہے تو ہم اتنے زیادہ نیمز جو ہیں وہ کس طرح یاد کریں گے تو اس کے لیے انہوں نے انٹریوز کروایا بائنومیان لومین کلیچر انہوں نے کہا کوئی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کوئی ایک ایسی ٹکنیک ہوئی ہے جس کے درود سارے ورلڈ کے اندر ہم ایک ہی ورڈ سے اس اورگنزم کو اس پلانٹ کو اس اینیمل کو یاد کر سکیں تاکہ ہم اس کو یاد کرنا اس کو بتانا اس کے بارے میں ہمیں سرچ کرنا آسان ہو اب دیکھیں انین کے اتنے درڈیفرنٹ نیم ہے ابھی میں نے چار سے پانچ کنٹریز کے ناراپ لوگوں کو بتائیں اب پوری دنیا کے اندر ڈیفرنٹ ڈیجنز ہیں تو سائنٹس نے یہ بائنومیان لومین کلیچر کا طریقہ جو تھا ڈیوائس کیا گیا کہ ہمیں اس طرح کا ایک طریقہ بنانا چاہیے جس کے تھوہ سارے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ اس کو ایک سائنٹیفک نام سے بلائیں تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آتے اب جتنے بھی آپ لوگ ریسرچ پیپر دیکھتے ہو جتنے بھی آپ لوگ بکس میں دیکھتے ہو تو زیادہ انہوں نے سائنٹیفک نیم ہی لکھا ہوتا ہے جیسے فور ایکزیمپل ہیومنز کو انہوں نے لکھا ہوتا ہے ہومو سیپینز آپ کسی بھی ریجے میں چل جو وہاں پر ہومو سیپینز آپ لوگ ہوگے تو اٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ یہ ہیومنز کا نام ہے اگر بچوں ہم دیکھیں سابس پہلے کہ اس کو ڈیوائس کس نے کیا تھا یا اس کو ڈیوائس کس نے کیا تھا تو ایک سویڈش بائلوجس تھا سویڈش بائلوجس جس کا نام تھا کارلس لینس کارلس لینس ایک سویڈش بائلوجس تھا اس نے یہ طریقہ جو تھا اس نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا پروسیجر ہو جائے کوئی ایسی ٹکنیک ہوئی لیے جس کے طرح تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ارنزم کو ایک نام سے مخاطب کریں ایک نام سے یاد کریں اب اس نے آگے فردر یہ ایکسپینٹ کیا کہ اس کے اندر کون کون سے نیم ہو چاہیے مینز کے اس کے کتنے پارٹس ہو جائے تو اس نے کہا تھا اس کے دو پارٹس ہونے چاہیے جو بالوں میں نومل کے چکے تھو ہم ارنزم کو نیمی کریں گے ان کی کلاسیفکیشن کریں گے نیمی کے تھو اس کے دو پارٹس ہو چاہیے ایک تو ہونا چاہیے جینس کا پارٹ اور ایک ہونا چاہیے آپ کی سپیشی کا پارٹ ٹھیک ہے جینس اور سپیشی ہم نے پڑھا تھا نا کس طرح کلاسیفکیشن ہوتی ہے آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے کلاسیفکیشن سٹڈی کی تھی تو اس کے اندر کیا تھا کینگڈم تھا فائلم تھا کلاس تھا اورڈر تھا فیملی تھا گروپ تھا اور سپیشیز تھا اب اس نے کہا کہ اس طرح ہم نے اورڈنم کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اس کے جو لارس ٹو پارٹس ہیں میرے کہ جینس اور سپیشی نیم کے اوپر ہم ان کو ایڈینٹیفائی کر سکیں کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ چیزیں تقریباً بہت زیادہ برائٹی کے اندر اینیویرز میں آجات نہیں ہیں لیکن جینس اور سپیشی نیم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سپیسیفک ہو جاتا ہے بہت زیادہ سپیسیفک تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح آنگزم کو کلاسیفائی کر دینا ہے ان کی نیمیگ اس طرح کرنی ہے کہ اس کے اندر ان کا جینس نیم بھی آیا اور سپیشی نیم بھی آیا اب اس کے لئے انہوں نے کچھ رولز بھی اسائنٹ کیے کہ آپ لوگیں جب اس کی نیمیگ کرنی ہے کسی بھی آنگزم کی نیمیگ آپ لوگ ڈسکور کر رہے ہیں تو اس کی نیمیگ کا کیا کیا تریقہ ہونا چاہیے اور اس کو لکھنے کا کیا تریقہ ہونا چاہیے جو سارس پہ تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ نے اس کو italics میں لکھنا ہے اب آپ کو پتے ہیں human font کے اندر آپ لوگ italics میں نہیں لکھ سکتے بہت مشکل ہوتا ہے ایسے کر کے اس طرح لکھنا ایک human editing کے لئے possible نہیں ہوتا تو teacher سے کرتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں جب آپ لوگوں نے گلنے ایک scientific name لکھنا ہے تب آپ لوگر رہے ہیں مارکر سے لکھنا ہے اور اس کو underlion کر دینا ہے یہ آپ لوگر کا有點 writing criteria ہے جب بھی آپ لوگر رہے ہیں scientific name مارکر سے لکھنا ہے تاکہ bold ہو جائے اور اس کو آپ لوگر کرنا ہے italics میں لکھنا ہے italics میں تو آپ لوگر لکھنے سکتے ہیں کیونکہ handwriting میں لکھنے سکتے ہیں تو آپ لوگر نے اس کو underlion کرنا ہے تو main چیز کیا ہے کہ آپ نے اس کو bold کرنا ہے زیرہ with the help of Program کر اور آپ لوگ نے اس کو انڈرلائن کر دینا ہے انڈرلائن کرتے ہوئے بچوں آپ لوگ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے ہی میں نے یہاں پر انڈرلائن کیا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے تھوڑی سی گلتی کی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ نے اس کا جو جینس نیم ہے اس کو الگ سے انڈرلائن کرنا ہے اور سپیشی نیم کو الگ سے انڈرلائن کرنا ہے دونوں کو ایک ساتھ کبھی بھی انڈرلائن نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے homo name الاغ ہوگا جو آپ کے genus کا name ہے اور species name جو کا وہ الاغ ہوگا اور آپ لوگ نے ایک بہت important بار یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے genus کا name start کرنا ہے تو genus کا جو first capital ہے letter ہے وہ capital آئے گا first letter وہ ہمیشہ genus کا capital آئے گا جبکہ جو آپ کی species کا first letter ہوگا وہ ہمیشہ small آئے گا میں آپ کو کچھ examples بھی سمجھاؤں گی کرواؤں گی تو آپ لوگ کو سمجھ جائے گا کہ اس طرح میں ہم نے کہا ہے پر ایک اور اس کا short way ہے میں اس کے short way کیے نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں اس کا بھی سے لکھا ہے کہ لکھتے ہیں وقت آپ لوگ نے پورا نہیں لکھنا ہے میں اس کے اگر آپ لوگ کو چیز لکھ رہے ہو اور آپ لوگ نے already پہلے ایک دفعہ لکھ چکے ہو تو آپ لوگ نے second time اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے h ڈال کے dot sapiens اس طرح تو آپ لوگ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو میرے کہ آپ لوگ نے genus کا نیم جو ہے اس کو reduce کر دینا ہے h ڈال دینا ہے جو بھی آپ لوگ کا جیسے alien sepa جوتا ہے وہ onion کا نیم ہے تو آپ لوگ a dot sepa بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ لکھ سکتے ہو اس کا نا اب ہم کچھ example دیکھیں کیونکہ میں نے آپ کو significant امتا دیا کہ کیوں ضرور تھا by normal number creature کے لیے آپ لوگ کیوں اس کی information چاہیے اب میں کچھ یہاں پر چیزیں لکھوں گی plant کے نام لکھوں گی کچھ sepa آپ لوگ نے اس کو الگ الگ underline بھی کرنا ہے اور اس کو bold بھی کرنا ہے ہم یہاں پر mango plant کا بھی کر لیتے ہیں mango plant کا scientific name ہے mangy phira indica آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہو تھوڑا سا difficult ہے لیکن یہ پھر بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑے بہت information چاہیے example لکھتے ہیں وقت آپ لوگ اس کو لکھ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا different ہو جو بچے بک سے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں ایکسٹرہ کر رہے ہیں اگر ہم بچوں animal کی بات کریں animal میں سب سے پہلے ہم fro کا دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے rana tigrina اگر ہم cat کا دیکھیں تو اس کا ہوتا ہے phallus domestica اگر ہم do کا دیکھیں تو do کا ہوتا ہے canis familiaris یہ ہیں different scientific name آگے بک کیوں پر بھی 3 سے 4 لکھے ہوئے ہیں آپ لوگ ان کو بھی کر لو لیکن یہ 2-4 بھی آپ لوگ کر لو یہ تھوڑے سی important ہی ہے آپ لوگ کو آنے چاہیے ہیں onion کا mango plant کا فرو کیٹ اور ڈوکا اور humans کا تو آپ لوگ کو پتا ہے homo sapiens ہیں تو یہ تھا بچو بیسیکلی bionome nomenclature کے بارے میں آپ لوگ کو rules بتاؤں چاہیے rules کیا کیا ہے اس کے ٹھیک ہے اس کو کیس طرح لکھتے ہیں لکھتے وقت آپ لوگ نے کبھی بھی گلتی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے world کرنا ہے underline کرنا ہے الگ الگ underline کرنا ہے یہ سائے چیزیں آپ لوگ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے I hope so کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہوئی سمجھ بھی آئے ہوگی بہت easy concept تھا میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو easy wording میں سمجھاؤں تو آج کے لئے بچوں اتنا ہی کل ملتے ہیں ایک نئے اچھے سائے ورسیت اپتا کے لئے فیمانیلا